اے بی بی سیادہ دیتے ہیں عزادہ تیرے لال کا پریسہ سب ناصر و انصار کا اور آل کا پریسہ اے بی بی سیادہ پرسا کرو تُو بھولے بی بی حسین کا اے بی بی سیادہ چھے ماہ کے اسغر کا گالا تیر سے چھیدہ چھے ماہ کے اسغر کا گالا تیر سے چھیدہ اے بی بی سیادہ سینے پہ جوالا کے ماہ را گیا نیزا اے بی بی سیادہ سینے پہ جوالا کے ماہ را گیا نیزا اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ سب ناصر و انظار کا اور حال کا پرسا پرسا کرو کبول بی بی حسین کا خیمے میں آیا اونم و ہم مد کا جھلا شان خیمے میں آیا اونم و ہم مد کا جھلا شان قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹا پوں سے ہے راندہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹا پوں سے ہے راندہ اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ دیتے ہیں زادہ تیرے لال کا پرسا سب ناصر و انظار کا اور حال کا پرسا اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ قرسا کرو کبول بی بی حسین کا اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ ہم اہلِ ازا آئے ہیں پرسے کو اے بی بی اے بی بی سیادہ ہم اہلِ ازا آئے ہیں پرسے کو اے بی بی اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ بلوالو مشیت کو بھی رو زہن پر اے بی بی اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ بلوالو مشیت کو بھی رو زہن پر اے بی بی اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ دیتے ہیں ازا دور تیرے لال کا پرسا سب ناصر و انسارکار روزہ اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ برسا کرو خول اے بی بی حسین کا اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ پرسا کرو پو بول بی بی حسین کا چھے ماہ کے اسغر کا گلا تیر سے چھیدہ سینے پہ جوان لال کے ماہ را گیا نیزا اے بی بی سیادہ دیتے ہیں زیادہ تیرے لال کا پرسا سب ناصی روانے سارکار آل کا پرسا اے بی بی سیادہ دیتے ہیں زیادہ پرسا کرو قبول بی بی حسین کا اے بی سیادہ زیادہ پرسا کرو قبول بی حسین کا زیادہ 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 ماتمداروں شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دینے والوں اب آپ کے سامنے انجمنے رونکہ زیادہ جسٹر آلم پور بارونکی وہ پردرد نوحہ پیش کرنے جا رہی ہے جس میں اس بی بی کی مصیبتوں کو بیان کیا گیا ہے جسے ام المصائب کہا جاتا ہے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام جس بی بی کو سب سے زیادہ ستایا گیا اس بی بی کو جس طریقے سے بھی عذیت دے سکتے تھے ظالمین وہ عذیت دیتے رہے یہ وہ بی بی ہے جس کی کربلا میں گود اجار دی گئی یہ وہ بی بی ہے جس کی نظروں کے سامنے جس کو اپنی آگوش میں پالا تھا ہمشبیہ پیغمبر علی اکبر کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا عزادارو یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جس کے ایک بھتیجے کو زندگی میں گھوڑے کی ٹاپوں نے پامال کر دیا عزادارو یہ وہ بی بی ہے جس کے ایک بھتیجے کو وہ تیر مارا گیا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے عزادارو بڑی ام المصائب ہے یہ بی 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 بڑی غم کی ستائی ہوئی ہے ہم نہیں بلکہ خود اللامہ قزوینی جب علی کی اولادوں کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں وہ لکھتے 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 ہیں کہ شام غریبہ میں علی کی اولاد میں جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ علی کی بیٹی زینب ہے جسے بے انتہا ظلم کا نشانہ بنایا گیا اتنے تازیانے شام غریبہ میں مارے گئے تھے کہ چہرہ لہو لہان تھا عزیزو یہ وہ بی بی ہے جسے گیارہ محرم کو شہدہ کے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا یہ شہدہ کے لاشے کون تھے کہیں پر کم سن بچے تھے کہیں پر اٹھارہ برس کا شبیہ پیغمبر کا جنازہ تھا عزیزو زینب کے دل سے پوچھو جب ماجائے کے جنازے کے قریب پہنچیں سنبھلا نہ گیا ہاتھ پسے پشت بنے تھے ایسے ہی گری جیسے کی اب باز گیرے تھے عزیزو لا شاک اس عالم میں تھا جسم پر سر نہیں تھا لباس نتارا جا چکا تھا جسم سے ہاتھ کٹ لئے گئے تھے یہ بڑی مسئیبت زدہ بی بی ہے جسے کوپے میں کوئی پتھر مارتا تھا کوئی کہتا تھا آؤ تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو یہ رسول زادیاں ہیں عزیزو جسے شام میں باغی کی پہنکے کر اس کے اوپر گرم پانی پھیکا جاتا تھا انگارے پھیکے جاتے تھے عزیزو جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر یہ غم زدہ بی بی مدینے پہنچیں عزیزو سب سے پہلے زینب اپنے نانا کی مزار پر آئی قبر سے نمازی اس طرح سے لپٹ گئی جیسے نانا سامنے ہو اور نمازی سینے سے لگی ہوئی ہو اس کے بعد کچھ دیر تک نمازی روتی رہی تڑپتی رہی بھی لگتی رہی اس کے بعد کہتے ہیں نانا کربلا میں ہمارا سب اجڑ گیا میری گوت کو جار دیا گیا میری نظروں کے سامنے میری علی اکبر کو نہزہ مارا گیا اے نانا اے کاش کربلا میں اس وقت ہوتے جب میں ستر قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی اور میرا ماں جائے عزیبہ ہو رہا تھا اے نانا اے کاش آب اس وقت ہوتے جب میرے ماں جائے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہے تھے اے نانا اے کاش آب اس وقت ہوتے جب شام غریبہ میں ہمارے خیام جلائے جا رہے تھے عزیزوں یہ بی بی تڑپ رہی تھی رو رہی تھی ایک اور بیان کر کے روتی ہے کہتی اے نانا اگر کسی کا بھائی مر جائے تو بہنوں کو تھوڑا دور رکھا جاتا ہے اے نانا کیوں اس لیے کہ بہنیں برداشت نہیں کر پاتی لیکن گیارہ محرم کو مجھے میرے ماں جائے کے جنازے کے قریب سے گزارا گیا ایسا لگتا تھا مجھے ماں جائے سے محبت نہ ہو ازاد اور میرے ماں جائے کا لاشاہ ایسے عالم میں تھا کہ دنیا کی کوئی بہن اپنے بھائی کا یہ جنازہ نہیں دیکھ سکتی لیکن اے نانا اتنے زیادہ ظلم آپ کی نمازی پر توڑے گئے ہیں نانا یہ تو داغ وہ ہے جو دل پر لگے ہیں لیکن اے نانا اگر نام محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب وہ زخم بھی دکھاتی جو زینب کو جسم پر مارے گئے ہیں اے نانا شام غریبہ میں اتنے تازیانیں مارے گئے ہیں اے نانا وہ شام میں اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ چہرہ بھی لہو لوحان تھا جس میں ابھی تک وہ زخم باقی ہیں ازاداروں ان اشار اور بند میں محسوس کریے گا کتنا زیادہ مظلومہ تھی علی کی بیٹی زینب انہی بند میں شہزادی زینب کی مصیبتوں کو پیش کیا گیا ہے مجھے مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مجھے مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مجھے مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مقتل سے گزارا گیا ہے ایسے نانا تصور کریں گے ایسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں جا با جا بکھ رہتے مقتل میں میرے نور نظر کہیں عباس کے بازوں کہیں اکبر کا جگر جا با جا بکھ رہتے مقتل میں میرے نور نظر کہیں عباس کے بازوں کہیں اکبر کا جگر ہائے نانا ہائے نانا ہائے نانا ان جنازوں سے ہٹا ہائے نانا یا گیا ہے ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ملاحظہ کریں جہاں جہاں ازاد جناب زینب میں نانا کی قبر پر کس طرح سے بین کر رہی ازاد راٹ تو یہ رشتہ ہی نہیں قبر کی گاد تلک غم یہ رولائے گا مجھے سونا چاہوں گی تو یہ درد جگائے گا مجھے قبر کی گاد تلکے غم یہ رولائے گا مجھے سونا چاہوں گی تو یہ درد جگائے گا مجھے ہائے نانا دربادار مجھ کو پھرا یا گیا ہے اسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تصور کرے حضرات جہاں جہاں حضرات ہیں تکڑے تکڑے تھپڑا ہائے میرا بھائی حسین اس کے معیت پہ تڑپ کر جو کیا میں نے بہن تکڑے تکڑے تھپڑا ہائے میرا بھائی حسین اس کے معیت پہ تڑپ کر جو کیا میں نے بہن ہائے نانا پشت پہ نیزت چُبھا یا گیا ہے اسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں جناب زینب کس طرح سے اپنی نانا کی قبر پر بہن کریں رات تصور کرے جہاں جہاں حضرات ہیں جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں میرا اکبر جیسے آ تھارا برس پالا تھا سو گیا دست میں کھا کر وہ جگر پر نیزا میرا اکبر جیسے آ تھارا برس پالا تھا سو گیا دست میں کھا کر وہ جگر پر نیزا ہائے نانا ہائے نانا کہہ کے لیے رائی تو مارا گیا ہے اسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں شمر رہے رہے کے عزیت مجھے پہنچاتا تھا تذیعہ نے وہ میری پشت پہ برساتا تھا شمر رہے کے عزیت مجھے پہنچاتا تھا تذیعہ نے وہ میری پشت پہ برساتا تھا مجھے پہنچاتا تھا مجھے پہنچاتا تھا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں آخری مجھے پہنچاتا تھا آخری مجھے پہنچاتا تھا آخری مجھے پہنچاتا تھا مجھے پہنچاتا تھا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں سر پہ چادر نہ تھی با لو سے چھپایا چہرہ بازوں پر میرے تازہ نشان رسکا سر پہ چادر نہ تھی با لو سے چھپایا چہرہ بازوں پر میرے تازہ ہے نشان رسکا ہائے نانا ظلم لاچار پہنا یار گیا ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں مکتے کبھر ملازہ کرنے کے ازاں چاہرہ بھی ازاں جیسے ان لاشوں سے میرا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھر تھرانے لگی رے فان نبی کے تربا روکے زینب جو سنانے لگی اپنی غربا ہائے نانا ہائے نانا قتل گئے سے مجھے لا یار گیا ایسے نانا جیسے ان لاشوں سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ اے بی بی سیادہ ہائے نانا